بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ جمعہ تل مبارک کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے دین اسلام میں جمعہ تل مبارک کو ایک خاص عظمت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان فرس خادت مقدس اور بابر کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے جمعہ تل مبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام دنوں پر فضیلت بخشی گئی ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گیا اور اسی دن آپ کو جنت میں بیجا گیا اسی دن آپ جنت سے باہر تل شریف لائے اور اسی دن آپ دار آخرت کے طرح روانہ ہوئے اور یہی وہ عظیم شان دن ہے جب قیامت قائن کی جائے گی قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعہ تل مبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے اس کی عظمت فضیلت شان اور مرتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل صورت صورت الجمعہ موجود ہے جمعہ تل مبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے یہ گناہگاروں کی بخشش کا دن ہے نفاست و انضافت حاصل کرنے کا دن ہے روز محشر کی یادہانی کا دن ہے جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑا کرو وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتی حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے بس اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے یوں تو جب بھی درود اسلام پڑا جائے اس کے پڑھنے والے کو بارگاہ خداوندی اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جاتا ہے اور اسے دین و دنیا کی بنائیاں عطا کی جاتی ہیں مگر بلخصوص جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے پر خصوصی انعائیات کا دروازہ کھولا جاتا ہے اس لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف کسرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ کے امتی بارگاہ خداوندی سے زیادہ برکات و نیکیاں حاصل کر سکے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں اتنا پہلے جانا کہ پہلی صف میں اور امام کے قریب جگہ ملے بہت ہی عجر و ثواب کا کام ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جنابت کا غسل کرے اور پھر مسجد میں جائے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا اور جو شخص دوسری ساعات میں گیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا اور جو شخص تیسری ساعات میں گیا گویا اس نے راہ خدا میں سینگ والے مہنڈے کا صدقہ کیا اور جو شخص چوتھی ساعات میں گیا گویا اس نے ایک مرگی کا صدقہ کیا اور جو شخص پانچمی ساعات میں گیا گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن گسل کر کے اول وقت میں آئے اور پیدل چل کر آئے کسی گاڑی پر نہ آئے اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لگو بیکار اور بےہودہ کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کے عمل یعنی ایک سال کی عبادت کا عجر و ثواب ہے حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجد یعنی فرض ہے سوائے چار افراد کے غلام، عورت، بچہ اور مریض پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڈیوں پر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تین لگاتار جمعہ بغیر کسی عذر کے ترک کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے جمعہ کے دن زہر کے وقت میں نماز زہر کی بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے جس کی قرآن مجید میں بڑی تاقید کی گئی ہے نماز جمعہ پڑھنا فرض قطی ہے اس کی فرضیت کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے صورت الجمعہ آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف جلدی آؤ اور ہر قسم کی خرید و فروہت فوراں چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ان قرآن و احادیث سے جمعہ المبارک کی عظمت و افضیلت روزے روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا ہے لہٰذا اس کی عظمت و شان کے مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں بسر کرنا چاہئے